کیا آپ مووی کو لائک کر سکتے ہیں؟ مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے جھے پان کی ایک ملتیکل رانی کے بارے میں اس رانی کے پاس زندگی اور موت دینے کی پاور تھی وہ رانی جس کو بھی ٹچ کرتی تھی اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اب ان کے وہاں کے جنرل نے اس رانی کو دور کہیں بہاڑوں کے نیچے دفنا دیا تاکہ اس کا یہ ایول اور زیادہ نہ پھیل سکے ریچرڈ نے اس کے ٹوم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اس کے سر پر اتنا زیادہ جنون سوار ہو گیا کہ اس نے اپنی فیملی کی بھی پرواہ نہیں کی ریچرڈ کی ایک بیٹی بھی تھی لارا جس کو وہ اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اب ہمیں مووی میں لارا دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک باکسر بن گئی تھی سادھی وہاں کے آنر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری میبر شپ فی ابھی بھی باقی ہے یہاں سے ہمیں لارا کی سٹوری کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ لارا کے فادر جو ریچرڈ تھے جو اس رانی کی تلاش میں نکلے تھے وہ کبھی واپس آئے ہی نہیں اور پھر اس کے بعد وہاں کی کم ان نے یہ اناؤس کر دیا کہ وہ مر چکے ہیں پر لارا کے پاس پیسوں کے کمی نہیں تھی اس کے فادر نے اس کے لیے بہت ساری پروپرٹی چھوڑی تھی پر وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے فادر کی بزنس پارٹنر بھی بار بار اس کو سمجھاتی تھی مگر پھر بھی لارا پروپرٹی کے پیپر سائن کرنے سے انکار کر دیتی ہے اس کو ابھی بھی یہ امید تھی کہ اس کے فادر زندہ ہے لاسک میں اس کے فادر کی بزنس پارٹنر اس کو سائن کرنے کے لیے منع لیتی ہے اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کی ساری پروپرٹی آکشن میں چلی جاتی ساتھی ساتھ جب وہ پیپر سائن کر رہی تھی تو اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر نے اس کے لیے ایک چیپنیز پزل بھی چھوڑا تھا اس پزل کو سالف کرنے کے بعد اس پزل میں سے اس کو ایک سیکریٹ نوٹ بھی ملتا ہے اور جب وہ یہ نوٹ پڑتی ہے تو وہ فوراں سے اپنے مائن کو چلاتی ہے اور اس جگہ پر چلی جاتی ہے وہ ایڈریس اس کے فادر کے ٹوم کا تھا اب جب وہ وہاں پر جاتی ہے اپنے فادر کے نیم کی فرس لیٹر کو جب وہ دباتی ہے اور جو اس کو کی ملی تھی اس سے اوپن کرتی ہے تو ساتھی وہاں پر ایک کیف کا ڈور اوپن ہو جاتا ہے وہاں پر جا کر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر اپنا زیادہ تر ٹائم کہاں پر گزارہ کرتے تھے وہی پر لارا کو ایک کیمرہ بھی ملتا ہے جس میں اس کے فادر کا ایک میسیج ریکارڈ تھا جب لارا اس ویڈیو کو دیکھتی ہے تو اس ویڈیو میں اس کے فادر اس کو بتا رہے تھے کہ میں یہ پروف کرنے کے لیے باہر نکل گیا کہ سوپر نیچرل پاورز ہوتی ہیں تب ہی مجھے چھپان کی رانی کے بارے میں پتا چلا اور میں اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا تمہاری مدر کو کھونے کے بعد میں بہت زیادہ سطنے میں تھا اور اسی وجہ سے میں اس رانی کے ٹوم کو تلاش کرنے گیا تھا تاکہ تمہاری مدر کو میں سپیرٹس کی دنیا سے واپس لا سکوں اور اب تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا تمہیں اس رانی سے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہے ساری ڈسٹرائی کرنی ہوں گی تاکہ وہ کبھی بھی کسی غلط انسان کے ہاتھ نہ لگے اب جب لارا یہ میسی سنتی ہے تو وہاں پر وہ سبی چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے اب لارا جب وہاں پر ساری انفارمیشن پڑتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر کی کس نے ہیلپ کی تھی اب وہ اپنے فادر کی کوئی چیزوں دھار رکھ کر کچھ پیرسے جمع کرتی ہے اور ہانگ کانگ کے لیے نکل جاتی ہے اور فوراں سے اس شپ کو ڈھوننے لگتی ہے جہاں پر لاسٹ بار اس کے فادر کو اس شپ میں دیکھا گیا تھا اور ان چوروں نے غرط لڑکی سے بیگ چرا لیا تھا لارا ان چوروں کا پیچھا کرتی ہے ان کو اپنے باکسنگ سکل سے ہرار دیتی ہے اور اپنا بیگ واپس کرنے پر مجبور کر دیتی ہے پر اب لارا کو وہ شپ بھی مل گیا تھا اس شپ کے آنر سے چپ لارا بات کرتی ہے تو اس شپ کا آنر بتاتا ہے کہ میرے فادر نے تمہارے فادر کی ہیلپ کی تھی مگر میرے فادر بھی تمہارے فادر کی ہیلپ کرنے کے بعد کبھی بھی نہیں واپس آئے لارا کو کہتی ہے کہ ہم دونوں مل کر اپنے فادر کو ڈھون سکتے ہیں کیونکہ لارا کو اپنے فادر کی انفرمیشن سے اس آئیلنڈ کا پتا چل گیا تھا مگر لارا کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آئیلنڈ کتنا زیادہ خطرناک ہے اسی لئے وہ آنر وہاں پر جانے سے منع کر دیتا ہے پر جب لارا اس آنر کو تھوڑے سے پیسوں کا لالش دیتی ہے اس آنر پر آگے ہی بہت سارا گرز تھا جب وہ تھوڑے سے پیسے دیکھتا ہے تو وہ بھی لارا کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب سفر کے دوران لارا اپنے فادر کے سارے پزلز کو سولف کرتی ہے جس میں اس کو پتا چلتا ہے کہ اس رانی ہیمیکو کے پیچھے اور بھی ایول گروپ تھا جو اس رانی کو ڈھونے کی تلاش میں تھے اب جب لارا پزل سولف کرتے کرتے شپ میں ہی سو گئی تھی تب ہی وہ ایک چھٹکے سے چاک جاتی ہے کیونکہ ان کا شپ اس آئلنڈ تک پہنچ گیا تھا اور وہاں پر بہت خطرناک لہریں تھی اب جب وہ شپ کا آنر اپنے شپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ لارا سے کودنے کا کہتا ہے لارا اپنے فادر کے سبھی پیپرز کو سمیٹ رہی تھی اتنے میں ایک لہر آتی ہے اور لارا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے پر وہ دوفان اتنا زیادہ خطرناک تھا لارا اس دوفان سے بچتے ہوئے سمندر میں کود جاتی ہے اور ان کا شپ ایک پتھر سے ٹکرا گیا تھا ان کے شپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں لارا کو جب خوش آتا ہے تو وہ ایک گروپ کے سامنے تھی اس گروپ کا لیڈر لارا کو یہ بتاتا ہے کہ اس رانی کے ٹوم کو دھوننے کے چکر میں میں نے تمہارے فادر کے جان لے لی اب جب لارا کے بیک سے لارا کے فادر کا اس کو جرنل ملتا ہے اب وہ لوگ لارا کو بھی لیبر بنا لیتے ہیں اور ہیمکو کے ایٹرس کی طرف نکل پڑتے ہیں وہاں پر شپ کا آنر بھی تھا وہ لارا کی ہیلپ کرتا ہے لارا کو بھاگنے کا کہتا ہے تب ہی لارا جب بھاگ رہی تھی تو بھاگتے بھاگتے وہ تیز پانی کی لہر میں ڈوب چاتی ہے لارا اس سے پہلے ڈوب چاتی وہاں پر ایک ریش پلین ملتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے پر وہ بیچاری وہاں پر کیا کرتی اس کے وزن سے وہ پلین ٹوٹنے لگتا ہے لارا تھوڑی سی ہمت دکھاتی ہے پہلے وہ پلین سارے کا سارا ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے تب ہی لارا کو اس پلین سے ایک پیرا شوٹ ملتا ہے وہ پیرا شوٹ اوپن کرتی ہے اور جنگل میں پریش لینڈنگ کرتی ہے رات ہو گئی تھی اس کو جنگل میں کوئی بھی نظر نہیں آتا جو اس کی ہیلپ کرتا تب ہی ایک آدمی اس کو دیکھ کر فاگ جاتا ہے لارا جب اس کا پیچھا کرتی ہے تو یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے فادر تھے لارا کے فادر اپنی بیٹی کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسوا رہے تھے پر جب صبح ہوتی ہے تو لارا اس گروپ کے بارے میں اپنے فادر کو بتا دی ہے کہ ان لوگوں نے اس کے فادر کی بک لے لی تھی جس میں ساری انفورمیشن لکھی ہوئی تھی تو اس کے فادر یہ سن کر بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں لارا تم نے میرا میسیج نہیں سنا میں نے اس میں کہا تھا کہ تمہیں ان چیزوں کو ڈیسٹرائے کرنا ہوگا اور اب تمہیں پتا ہے پوری دنیا خطرے میں ہے اب تب ہی لارا جلدی سے وہاں کی طرف بھاگتی ہے اور اپنے تیروں سے ان لوگوں پر اٹیک کرتی ہے ان لوگوں کو وہ ٹوم تو مل جاتا ہے مگر اس کا انٹرنس کیسے تھا یہ نہیں پتا تھا وہاں پر لارا کے فادر ریچرڈ بھی پہنچ گئے تھے لارا کے فادر کو اس گروپ کے لیڈر نے پکڑ لیا تھا اب لارا کو ہی انٹرنس کا بزل سالف کرنا پڑتا ہے لارا اپنے دیماغ سے بزل کو سالف کرتی ہے اور اس ٹوم کا ڈور اوپن ہو جاتا ہے اب یہاں پر ایک ایک کر کر وہ لوگ اس گروپ کے اندر آتے ہیں پر ان کا ایک غلط قدم وہاں پر اس لیڈر کے آدمی کی جان لے لیتا ہے وہ وہاں پر ایک کھائی دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سارے سکیلٹن تھے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ شوکٹ ہو جاتے ہیں وہاں ایک وال پر ان کو ایک اور پزل نظر آتا ہے اب جب وہ اس پزل کو دیکھی رہے تھے تب ہی وہاں پر گیف کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ختم ہو رہی تھی لارا بھی گرٹے گرٹے بچتی ہے اب جب دوپارہ سے ان کی نظر اسی وال پر بڑھتی ہے تو وہ پزل ہی یہاں سے نکلنے کا راستہ تھا اب وہ وہاں پر الگ الگ قسم کے الگ الگ کلرز کے کلوس لگاتے ہیں مکر کوئی بھی کلو فٹ نہیں ہو رہا تھا لارا کو تب ہی سمجھ آتی ہے کہ گرین کلر آزادی کا کلر ہے تب ہی وہ جلدی سے بلو اور ریڈ کو مکس کر کر گرین کلر بناتی ہے اور وہاں کا دروازہ اوپن ہو جاتا ہے وہ دروازہ کھلنے کے بعد ان کو اس رانی کا ٹوم نظر آتا ہے اب جب وہ اس کے ٹوم کو اوپن کرتے ہیں وہ رانی ایک نارمل انسان نظر آ رہی تھی پر دیکھتے دیکھتے وہ ایک سکیلٹن میں بدل جاتی ہے جب وہاں پر اس لیڈر کا ایک ساتھ ہی اس رانی کو اٹھا رہا تھا تب ہی اس کے ہاتھ پر انفیکشن ہو جاتا ہے اور ایک دردناک انفیکشن سے وہ چیخ کر مر جاتا ہے اب لارا جب انہیں سبھی پزلز اور وہاں کی پینٹنگز کو دیکھتی ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ رانی کوئی جادو گرنی نہیں تھی بلکہ اس کو تو کوئی انفیکشن ہو گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ یہ رانی جس کو بھی ہاتھ لگاتی تھی وہ مر جاتا تھا اور اس نے اپنے مند سے خود کو سیکریفائس کیا وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا ختم ہو جاتی ریچرڈ اور لارا اس لیڈر کو منع کرتی ہیں کہ اس کو یہاں سے ہمیں نہیں لے جانا چاہیے پر وہ لیڈر ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتا اور اس رانی کی ایک انگلی کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب وہ لیڈر تو اس رانی کی ایک انگلی لے گیا تھا پر تب ہی وہاں پر رانی کے وارئیر سا جاتے ہیں وہ لارا پر اٹیک کرتے ہیں پر اب ایک وارئیر کے ٹچ کرنے سے لارا کے فادر ریچرڈ کو انفیکشن ہو گیا تھا لارا جب اپنے فادر کے پاس آتی ہے تو اس کے فادر اس کو سمجھاتے ہیں کہ ہم میں سے یہاں پر ایک کو رہ کر اس ٹوم کو دسٹرائی کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی دوبارہ اس ٹوم کو دھوڑنا سکے اور ویسے بھی بیٹا اب میں نہیں بچ سکتا تمہیں مجھے یہاں پر چھوڑ کر جانا ہوگا لارا جب یہ سنتی ہے جس کو اتنے سالوں بعد اس کے فادر ملے تھے وہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے پر اب وہ اپنے فادر کو آخری گوٹ پائی کہتی ہے اور وہاں سے اس لیڈر ووگل کو ڈھونے لگتی ہے لارا کو وہ لیڈر مل جاتا ہے لارا اس کی خوب پٹائی کرتی ہے پر وہ لیڈر لارا کو بھی مار رہا تھا وہ لیڈر جو رانے کی فنگر لائے تھا لارا اس انگلی کو اس لیڈر کے مو میں ڈال کر انہی سکیلٹن کے ترمیان میں اس کو پھینک دیتی ہے تب ہی وہاں پر ٹوم بھی بلاسٹ ہو جاتا ہے لارا تیز بھاگتی ہے اور وہ اپنی سپیڈ سے ایکسیڈ ڈور کی طرف آ گئی تھی پر تب ہی وہ وہاں پر فس جاتی ہے اس کی یہ لکھ تھی کہ وہاں پر وہی شپ کا آنر تھا وہ اس کو بچا لیتا ہے وہاں پر ایک ہیلیکاپٹر بھی آ گیا تھا اب اس ہیلیکاپٹر کو حاجت کرنے کے بعد سب ہی لو بلکل ٹھیک اس آئیلنڈ سے باہر آ جاتے ہیں اب لارا کو ہمیں لندن دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس نے اپنے فادر کی ساری پروپرٹی کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اب جب لارا وہاں پر اپنی کمپنیز کے لسٹ کو دیکھ رہی تھی تب ہی اس کو پتا چلتا ہے ایک ایسی کمپنی کے بارے میں جو جو سپر نیچرل آرٹیفکس کو حاصل کر کر دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور وہ کمپنی کی آنر کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہی لے رہی تھی جو اس کے فادر کی بزنس پارٹنر تھی جس کو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا اس بزنس پارٹنر اینا کا یہ کام تھا لارا کو بزنس کی باتوں میں الچھائے رکھنا تاکہ وہ اس کے کام میں نہ آسکے اور اب جب لارا کو سب کچھ پتا چل گیا تھا تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کرے گی اور ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے Thank you for watching